پھر آپ دوستو میں ہوں عارف اس ویڈیو میں ہم بی بی سی ایشین نیٹور کے ووٹ کے انڈر انڈرڈ گریٹسٹ بولی ووڈ سانگز میں سے اس سانگ کا جائزہ لیں گے جو نمبر 37 یعنی 37 پوزیشن پر ہے یہ 1968 کی ایک مووی نیل کمل کا ایک گانہ ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں پہلے اس گانے کی ایک چلک اور پھر بات کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا محمد رفی کی آواز میں مووی نیل کمل کا وہ گانہ جو اس لسٹ میں نمبر 37 پوزیشن پر ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس گانے کے اوپر تھوڑی سی بات کریں چونہ اسی سال یعنی 1968 کی ایک اور مووی شاگرد کا بھی ایک گانہ سن لیا جائے جو اس سال کے بناکہ گیت مالا کے ٹاپ سانز کی لسٹ میں نمبر 1 پوزیشن پر تھا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس گانے کی بھی ایک چلک اور پھر بات کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا مووی شاگرد کا وہ گانہ جو لطا کی آواز میں ہے اور اس سال کے بناکہ گیت مالا کے ٹاپ سانز کی لسٹ میں نمبر 1 پوزیشن پر تھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں گانوں کے اوپر یہ جو گانہ نیل کمل کا ہے نمبر 37 پوزیشن پر یہ والا گانہ نیل کمل مووی کا ایک مین سانگ ہے اس مووی کے دوسرے سانگ بھی مشہور ہوئے تھے لیکن سب سے زیادہ یہی سانگ مشہور ہوا تھا اور یہ والا سانگ اگر اس لسٹ میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہی آیا ہے کافی فیمس سانگ ہے ایک والیٹی والا سانگ ہے اور رفی کی سنگنگ وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے گانے کے اوپر جو شاگرد مووی کا ہے لطا کی آواز میں یہ والا گانہ اس وقت تو فیمس تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ فیڈ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے جیسے ایک بہت مشہور میوزک ڈریکٹر مدر موہن نے کہا تھا کہ جو سیڈ سانگز ہوتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور جو فنی یا ہیپی سانگز ہوتے ہیں ان کی عمر ذرا چھوٹی ہوتی ہے تو اس سانگ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس سال کی کچھ دوسری موویز کے گانے بھی میں ریکمینٹ یہاں کروں گا جو بہت اچھے تھے جیسے چھک گیا آسمان مووی کا گانہ کون ہے جو سپنوں میں آیا یہ والا گانہ بھی رفیق کا ایک بہت مشہور گانہ ہے اور میرے فیورٹ سانگز میں سے ہے آپ لوگ بھی سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سانگ کیسے گایا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور اسی طرح حسینہ مان جائے گی مووی کا بھی یہ گانہ جو رفیق ہی کی آباز میں ہے وہ والا بھی گانہ آپ لوگ سنئے گا چلے تھے ساتھ مل کر وہ بھی میرے ایک فیورٹ سانگز میں سے ہے اور بہت ہی اچھی سیچویشن پر فلم آیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت گانہ ہے اگر ان دونوں گانوں میں سے بھی کوئی گانہ ہنڈرڈ گریٹس بولی وڈ سانگز کے لسٹ میں آ جاتا ہے تو کیا ہی بات تھی اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا دیکھنے کا شکریہ موسیقی